ایک اندازے سے بھارت میں ہر سال لگ بھگ ایک لاکھ بیس ایر عورتوں کو سروکس کا کینسر یا بچیدانی کے موں کا کینسر ڈائیگنوز ہوتا ہے اور اس میں سے لگ بھگ ستتر ہزار کی مرتیو ہو جاتی ہے نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا سواستمتر ڈاکٹر پرتیق اگروال اور آج میں آپ سے بات کروں گا سروائیکل کینسر کے بارے میں کیا اس کے لکشن ہوتے ہیں اور سب سے ضروری کیا سکریننگ کے طریقے ہیں جس سے اس کینسر کو مات دی جا سکتی ہے سروکس یوٹرس یعنی بچیدانی کا نچلا حصہ ہوتا ہے جو کی ڈھائی سے ساڑھے تین سنٹی میٹر لمبا ہوتا ہے سروکس کو بچیدانی کا موں بھی کہتے ہیں اندے کینسر کی طرح سروکس کا کینسر بھی جب تک ڈائیگنوز ہو پاتا ہے تب تک دیر جھو چکی ہوتی ہے وہ کافی ایڈوانس سٹیج پر پہنچ چکا ہوتا ہے جیسے کی آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے بڑھتا ہے آج کے سمیے میں ایسی جانچیں موجود ہیں جو اگر پیشنٹ ریگلر کراتا رہے تو نہ صرف سروکس کینسر کی ارلی ڈائیگنوز ہو سکتی ہے بلکہ ڈائیگنوز ہونے پر اس کا سفل علاج بھی سمبھا ہے بھارت میں لگ بھگ 48 کروڑ مہلائیں ہیں جن کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے اور وہ سبھی سروکس کینسر ہونے کے رس زون میں آتی ہیں سروکس کینسر عورتوں میں ہونے والے کینسر میں بریسٹ کینسر کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے سکریننگ ٹیسٹ سے سروکس کینسر اور پری کینسر سیلز کے بارے میں پتا چلتا ہے پری کینسر سیلز وہ سیلز ہوتے ہیں جو آگے چل کے کینسر سیلز میں پریورتت ہو سکتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ سے ارلی ڈائیگنوز ہو سکتی ہے جس سے کینسر کا سکسیسفل ٹریٹمنٹ سمبھا ہے دیکھتے ہیں سروکس کینسر کا کیا رسک فیکٹرز ہیں یا کن لیڈیز کو یہ ہونے کی زیادہ سمبھاونا رہتی ہے زیادہ تر سروکس کینسر ہیومن پیپیلوما وائرس یا ایچ پی بی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ لیڈیز ریز زون میں ہوتی ہیں جو جلدی شادی کر لیتی ہیں یا جلدی ماں بن جاتی ہیں اور ان کے بچے زیادہ ہیں ایچ پی بی وائرس سکن ٹو سکن کانٹیکٹ سے فیلتا ہے تو زیادہ انٹرکورس کرنا اور ملٹیپل سیکشویل پارٹنر ہونا بھی ایک ریز فیکٹر ہوتا ہے ایچ پی بی وائرس باڈی کی ایمیونٹی کو کم کر دیتا ہے تو جو لیڈیز سموکنگ کرتی ہیں ان میں بھی یہ کینسر ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے پانچ سال سے زیادہ سمیہ تک اورل کانٹرسپٹیف پلز یا پریڈنسی روکنے کی دوا لینا بھی ایک ریز فیکٹر ہوتا ہے ڈائیٹ میں جو لیڈیز سبزیاں اور فل نہیں کھاتی ہیں وہ بھی زیادہ پرون ہوتی ہیں اس کینسر کے لیے اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سیکشویل انٹرکورس کے دوران جن کپلز نے کانڈم کا استعمال کیا ہے ان عورتوں میں سروائیکل کینسر ہونے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے سروائیکل کینسر بہت ہی سلو گروئنگ کینسر ہے مطلب کی جب ایبنارمل سیل سروکس میں ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے کئی سالوں کے بعد جا کر کے یہ پوری طرح سے کینسر کے روپ میں اُبھرتا ہے تو اس لیے سکریننگ کا رول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سکریننگ سے ہم سروائیکل کینسر کو جلدی ڈیٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جلد علاج کر سکتے ہیں جس سے مریج کی جان بچائی جا سکے آئیے دیکھتے ہیں کب سکریننگ کرانی ہے اور کون سی سکریننگ کے طریقے ہیں سروائیکل کینسر کی سکریننگ 21 سال کی عمر سے چالو ہو جانی چاہیے 21 سے 29 سال کی عورتوں کو ہر تین سال میں پیپ ٹیسٹ کرانا چاہیے پیپ ٹیسٹ کے بارے میں میں نے اوپر دیئے لنک پر بات کر رکھیے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں 30 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں کو ہر پانچ سال میں پیپ ٹیسٹ اور ایچ پی وی کی جوائنٹ ٹیسٹنگ کرانی چاہیے 65 سال کی جی لیڈیز جن کے دو لگتار پیپ ایچ پی وی کو ٹیسٹنگ نارمل آئی ہو یا پچھلے دس سال میں تین بار لگتار پیپ ٹیسٹ نارمل آیا ہو وہ اس سکریننگ کو بند کر سکتی ہیں ایسی ایک دھارنا ہے کہ ایک بار عورت کو بچے ہو گئے ہوں تو اسے سکریننگ کی ضرورت نہیں ہے یا جن کو ایچ پی وی کے اگینسٹ ویکسینیشن لگ چکا ہو ان کو بھی سکریننگ کی ضرورت نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے سکریننگ سب کو کروانی چاہیے ایچ پی وی ویکسین کم لگوانی ہے اور کس ایج گروپ میں لگوانی ہے یہ میں نے اوپر دیئے لنک میں آپ کو بتا رکھا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ چار لکشن دکھائی دیں تو اپنے ڈاکٹر سے سمپر کریں وہ آپ کی سروکس کو دیکھیں گی اور اگر انہیں کوئی گانٹھ نظر آتی ہے تو اس جگہ کے ٹکڑے کی جانچ کو بھیج سکتی ہیں جس سے کینسر ہے کی نہیں یہ کنفرم ہو سکتا ہے پہلا سمٹم ہے میٹرو ریجیا یا پیریٹ کے علاوہ بیچ بیچ میں لگاتار یا رک رک کے بلیڈنگ ہونا اپنے پارٹنر کے ساتھ انٹرکورس کرنے کے بعد بلیڈنگ ہونا یہ بھی ایک اس کا لکشن ہے دوسرا لکشن ہے ڈسچارج بچے دانی کے راستے سے بدبودار پانی آنا جس میں جیدہ تر خون کے دھبے بھی ہوں تیسرا ہے کیکیکسیا شریر بڑا کمجور سال ہو جاتا ہے اور شریر میں خون کی کمی بن جاتی ہے بھوک نہیں لگتی ہے کمزوری آ جاتی ہے وزن کم ہو جاتا ہے اور لیڈی اکثر بیمار رہتی ہیں چوتھا سمٹم ہے پین نابی کے نیچے یا پیڑو کے حصے میں درد ہونا اگر کینسر بڑھ گیا ہے تو اس نے ہو سکتا ہے نرف کو بھی انوالف کر لیا ہو جس سے گھٹنے یا جانگوں میں بھی درد ہو سکتا ہے کینسر کبھی کبھی بچے دانی کو مو بند کر دیتا ہے جس سے یوٹرنس میں انفیکشن اور مواد جمع ہو جاتا ہے جس سے بخار بھی آ سکتا ہے اگر مہلا کو کینسر ہے اور وہ فیل چکا ہے تو اوپر بتائے سمٹمز کے علاوہ بھی یہ لکشن دکھائی جے سکتے ہیں پہلا ہے ہمیچوریا یعنی کی پشاپ کے راستے سے خون آنا اس میں کیا ہوتا ہے کی کینسر اگر پشاپ کی تھیلی میں فیل چکا ہے تو کبھی کبھی پشاپ میں لال رنگ کی پشاپ آتی ہے یا خون آ سکتا ہے دوسرا ہے وسائ کو وجائنل فسٹولا پشاپ کی تھیلی اور وجائنہ کے بیچ میں کنیکشن بن جاتا ہے جس سے پشاپ بچے دانی کے راستے سے دھیرے دھیرے نکلتی رہتی ہے اس میں کیا کیا ٹریٹمنٹ سمبھو ہیں آپریشن، ریڈیو تھرپی، کیمو تھرپی یہ تین طرح کے علاج اس میں ہو سکتے ہیں اس میں سے کون سا آپشن یا کون سا علاج چننا ہے یہ کینسر کی سٹیج کے ساپ سے ڈیسائٹ کرتے ہیں ڈاکٹر اور وہ ہی آپ کو بتا سکتے ہیں انت میں میں یہی کہوں گا کہ کینسر کے نام سے نہ گھبرائیں اس سے بلکل جیتا جا سکتا ہے بس تھوڑا سا جاگرک رہنے کی ضرورت ہے شروعات کی سٹیج میں اس کا پتہ چلنا ہی اس پر جیت کا منتر ہے جیسا بتایا ویسے ریگلر سکریننگ کرائیں دوسروں کو بھی پریریت کریں اور ٹینشن فری زندگی جیئیں یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور اسے شیئر کریں شاید آپ کا شیئر کیا ہوا یہ ویڈیو کسی کی جان بچا سکتا ہے دھنیواز جائے ہند وندے ماترم